نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں انڈے ٹی بی میں ہوں پنکچ بھارکو ممبئی کے بینڈرہ بینڈ سٹینڈ پر شاروخ خان کے بنگلے منت کے گیٹ بند ہے لیکن اندر پورا پریوار جاگ رہا ہے فیملی کے پانچوں میمبرز ساتھ ساتھ ہیں آرین خان کی ماں گوری نے پورے اٹھائیس دن بعد بیٹے کو دیکھا ہے خان فیملی کے لیے آج کا دن بھاوق کر دینے والا ہے بیٹے کی گرفتاری کے بعد سے اب تک شاروخ خان نے اپنے جذباتوں پر قابو رکھا ہے ان کا کوئی ویڈیو نہیں آیا ہے کوئی ساجونی بیان نہیں آیا ہے لیکن بچھلے اٹھائیس دن شاروخ کے لیے بہت بھاری گزرے ہیں دو اکٹوبر سے آج تیس اکٹوبر تک منت میں کیا کیا ہوا شاروخ کو کتنے امتحان دینے پڑے کیا یہ امتحان ختم ہو گئے اس رپورٹ سے آپ کو پتا چلے گا شاروخ کے منت پوری ہو گئے گوری خان کا بیٹا دیوالی سے پہلے گھر آ گیا ممبئی میں دیوالی پانچ دن باد ہے منت آج سے ہی جگمگا رہا ہے آرین خان کے بینا شاروخ کا گھر سونا سونا تھا بیٹے کے واپس آ جانے سے آج یہاں رونک ہے آرین خان کی رہائی کے بعد شاروخ خان کے بنگلے منت کے باہر شاروخ خان کے پرشنسکوں نے فٹا کے فوڑ کر اپنی خوشیوں کا اجہار کیا وہیں دوسری طرف منت بنگلے کو بھی لائٹ سے سجائے جا رہا ہے لیکن ابھی پوری طرح سے اس بنگلے کو لائٹ سے سجائے نہیں گیا لگاتار کام چل رہا ہے ایسے میں دیوالی سے پہلے دیوالی جیسا جشن منت پر دیکھنے کو ملے گا اس طرح کی تیاری شاروخ خان پریوار کی طرف سے کی جا رہی ہے جب آریان خان کی گرفتاری کی خبر منت پوچھی تب یہاں پر خاموشی چھا گئی تھی اب اٹھائی دنوں بعد شاروخ خان کا بڑا بیٹا آریان خان جیسے اپنے گھر لوٹا ہے شاروخ خان کے فینس منت کے باہر جمع ہوئے ہیں رات ہو چکی ہے لیکن اب بھی یہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں دو نومبر کو شاروخ خان کا بڑے ہے چار تاریخ کو دیوالی ہے اور تیرہ نومبر کو آریان خان کا بڑے ہے بیٹے کے گھر آ جانے سے لگتا ہے کہ پریوار کے لیے اب سب ٹھیک سے گزر جائے گا آریان کی اس کہانی میں کیا نہیں ہے شاروخ کے بیٹے کو جیل 28 دنوں بعد ملی بیل اور زبردست سیاسی کھیل لیکن جیل, بیل اور سیاسی کھیل سے الگ شاروخ کی اپنی دنیا ہے جس میں پانچ لوگوں کا ایک پریوار ہے جس کی چوہدی منت سے شروع ہو کر منت میں ہی ختم ہو جاتی ہے دنیا کے لیے شاروخ خان سپرسٹار ہے آریان کے لیے وہ صرف ایک پتہ ہے مجھے ویسے ہی بچوں سے بہت پیار ہے اپنوں سے نہیں دوسروں کے بچوں سے بھی اور میرا کو بہت الگ قسم کا لگاو ہے اور میرا ہی نہیں میرے بچوں کا بھی اور بہت خوشی ہوتی ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ جب میرے پہلے دو بچے ہوئے تھے میں بہت بزی تھا بھاگ دور میں لگے ہوتے تھے پچھلے اٹھائیس دنوں میں شاروخ کے پریوار پر کیا کیا نہیں گزرا دیش کے سب سے بڑے سپرسٹار کو بار بار امتحان دینا پڑا وقت، کانون اور سیاست سب نے شاروخ کی پریقشہ لے شاروخ کو جیل کے دو دو بار چکر لگانے پڑے دین تین عدالتوں کے چکر کٹنے پڑے بہت سے لوگ شاروخ کے بارے میں کہتے ہوئے مل جائیں گے کہ اپنی پہنچ کے دم پر انہوں نے بیٹے کو جلدی چھوڑوا لیا کئی لوگ کچھ اور بھی انعاب شنعاب کہتے ہیں جن کا کوئی آدھار نہیں ہوتا سوشل میڈیا پر کیا لکھا جاتا ہے اس چکر میں مت پھسیے منت کے اندر کیا ہوتا ہے یہ تو وہی بتا سکتا ہے جو منت میں رہتا ہو شاک کیا کیا ہیں آپ کے یوگا کرتا ہوں ہر روز دو میل بھاگنے کے لئے جاتا ہوں پھر اس کے بعد پاتھ پوجا نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد میں اس میں بیٹا ہوں کیا کہتے ہیں جہاں پہ اچھے اچھی باتیں ہوتی وہاں جا کے ست سنگ جاتا ہوں باتیں سنتا ہوں اب میرے کوئی شاک نہیں ہے میرے شاک میرے تین بچے ہیں میرا کوئی اور شاک نہیں ہے پہلے مجھے بہت شاک تھا کتابیں پڑھنے کا بہت شاک تھا فلمیں دیکھنے کا بہت شاک تھا لیکن اب میرے سارے شاک وہ تینوں بچوں میں گز گئے ہیں اور تینوں بچوں کی alerg-alerg عمر ایک 18، ایک 16، ایک 3 ہیں تو ان کے alerg-alerg شاک ہیں اگر مجھے کھلونے سے کھلنے کا شاک ہے تو عبرام کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں تو میرے کوئی بھی شوق نہیں ہے فلم بنانا اور بچوں کے ساتھ ٹائم بتانا بیٹے کو جیل پھر بیل اور اب شکروبار تھانے میں پیش ہونے کی شرط اتنا سب ہونے پر بھی پچھلے 28 دنوں میں شاروک خان کا کوئی ویڈیو نہیں آیا شاروک نے کوئی آڈیو بیان نہیں دیا بیٹا جیل گیا تب بھی بیٹا گھر باپس آیا تب بھی شاروک نے اسے پوسنل ہی رہنے دیا آرین کو گھر لانے کے لیے شاروک بھی منت سے اور تھر روڈ جیل پہنچے لیکن جیل کے گیٹ تک وہ خود نہیں گئے بلکہ اپنے باڈی گارڈ کو بھیجا شاروک جیل سے قریب 300 میٹر دور رہ کر چپ چپ انتظار کرتے رہے جیل کے باہر شاروک کے ہونے کی خبر پھیلی تو وہ کوئی شکایت کیے بینا یا کوئی سٹارڈم دکھائے بینا پاس کے ایک ہوتل میں چلے گئے صبح 11 بج کر ایک منٹ پر جیسے ہی جیل کا گیٹ کھلا آرین باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھ کے پردے لگی لینڈ روڈ کار میں شاروک پہلے سے تھے جیسے ہی بیٹا جیل سے گاڑی میں آیا شاروک اسے لے کر فورا منت کے لیے نکل پڑے جہاں پورا پریوار آرین کا انتظار کر رہا تھا قریب سوہ گھنٹے بعد آر تھا روڈ جیل سے آرین کی منت واپسی ہوئے شاروک گوری کی منت پوری ہوئے خان فیملی میں خوشیاں واپس آ گئیں یہ گاڑی جو ہے وہ اس سمیں یہاں پر پہنچ چکی ہے اس کے اندر آرین خان بیٹے ہوئے ہیں شاروک خان بیٹے ہوئے ہیں اور یہ آپ دیکھئے یہ آپ دیکھئے یہ آرین خان جو ہے وہ اپنے گھر اب پہنچ چکے ہیں یہ دیکھئے یہ پوری گاڑی اس کے طرح آرین خان ہے شاروک خان ہے اور گاڑیوں کا یہ کافلہ جو ہے اب منت پہنچ چکا ہے آرین خان فیلحال سمیں منت کے اندر جا رہے ہیں دیکھئے یہ وہ گیٹ ہے جس سے ان کی جو گاڑی تھی رینج روبر گاڑی وائٹ کلر کی اور ان کے کونوائی کی باقی جو گاڑیاں تھی وہ اندر جا چکی ہیں آردھر روڈ جیسر یہاں ہونے کے بعد اپنے پریوار کے پاس آ چکے ہیں منت پوری ہو چکی ہے آرین خان کے اپنے پریوار سے ملنے کو لے کر اور یہاں پر دیوالی منائی جا رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو جو فائن ہے وہ دیوالی سے پہلے دیوالی من رہی ہے پٹاکے بجائے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جو بین گیٹ ہے منت کا وہاں پر جو فینس ہے وہ یہاں پر آتش باجی کر رہے ہیں آرین خان اپنے پتا شارک خان کے ساتھ یہاں منت پہنچے ہیں اور آپ دیکھئے کہ آتش باجی جو ہے وہ کس طریقے سے منت کے باہر کی جا رہی ہے خان فیملی کے لیے آرین کیا معنی رکھتے ہیں اسے شارک کی دوست جوہی چاولہ کی ان باتوں سے سمجھئے جوہی چاولہ نے شارک کی جگہ آرین خان کا بیل بانڈ بھرا ہے جوہی نے آرین کی گارنٹی لی ہے اس کے لیے قریب تین گھنٹے تک جوہی سپیشل کورٹ میں رہی بچہ گھر آ جائے گا جوہی کے یہ چار شب دیے بتانے کے لیے کافی ہیں کہ شارک کے دوستوں کے لیے بھی آرین کسی بچے کی طرح ہے تو پھر شارک اور گورے کے لیے آرین کیا ہے اس رشتے کو شبدوں میں بیان کرنا آسان نہیں میں آج بھی ہفتے میں ایک بار یا دو بار اپنے بچوں کے ساتھ میں اپنی چھت پر جاتا ہوں اور مجھے بلیف ہے کہ دو ستارے میرے ماں باپ ہیں میں جا کے ان کے سامنے ان کو رسپیکٹ دیتا ہوں تینکیو بولتا ہوں اور اپنے بچوں کو بھی انہیں بتایا یہ جو ہیں یہ تمہارے دادہ دادی ہیں تو ان کو ہلو کیا کرو تھوڑا سمجھتے ہیں میں بے وقوف ہیں اس معاملے میں لیکن وہ بچارے پریے کر کے آتے ہیں اور آج بھی جب میں کام کرتا ہوں تو مجھے صرف یہ ہی ہے کہ جتنے لوگ میری فلم دیکھیں ان کو خوشی ہو کیونکہ سچ مچ جو مجھے ملا ہے مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں اس کا حق دار ہوں اور اس حق کو پانے کی کوشش میں میں زندگی بھر کام کرتا رہوں گا کہ ایک دن مجھے لگے میں نے اتنا اچھا کام کیا کہ آپ لوگوں نے جو اتنا پیار دیا ہے اس کا حق جو ہے وہ صحیح میں معاینے میں میرا بنتا ہے that's the only reason I work now آرین خان نے منت میں ہی دھرتی پر پہلا قدم رکھا تھا اسی منت میں آج ان کی واپسی ہوئی منت سے ان سی بھی لوک اپ لوک اپ سے آرثر روڈ جیل اور جیل سے واپس منت ان 28 دنوں میں آرین نے زندگی کی کڑوی سچائیوں کو جھیلا جس کے بارے میں آرین نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا وہ ان کے ساتھ ہوا آرثر روڈ جیل کے اندر کی جانکاری رکھنے والے کچھ سورس کہتے ہیں کہ جیل میں آرین خان نے کھانا کم کھایا تاکہ ان کو ٹوائلٹ کم سے کم جانا پڑے جیسے بچپن سے ہی زندگی کی تمام سہولیتیں ملیں اسے 28 دن اور 28 راتوں تک لوک اپ اور جیل میں رہنا پڑا آرین خان کے لیے لوک اپ سے لے کر جیل تک ایک ایک دن بیتانا بہت بھاری تھا آرین خان کے وکیل نے ہائی کوٹ میں جو دلیلے پیس کی اس کے مطابق کروز ریڈ کے دوران آرین خان کے پاس نہ تو کوئی ڈرکس ملا تھا اور نہ ہی انہوں نے ڈرکس لی تھی یہاں تک کہ ان کا میڈیکل ٹیسٹ بھی نہیں کرائے گیا تھا اور سب سے اہم بات کہ ان کے ڈرکس خریدنے یا بیچنے کو لے کر بھی جو آرپ لگے تھے وہ ثابت نہیں ہوئے اس کے باوجود آرین خان کو 28 دنوں تک جیل کے اندر راتیں گجارنی پڑی دو اکٹوبر کی رات آرین کو گرفتار کیا گیا تھا 3 اکٹوبر کو آرین کے خلاف کیس درج کیا گیا تھا 4 اکٹوبر کو میجسٹریٹ میں 3 دن کی پولیس کا سٹڈی دے دی 7 اکٹوبر کو آرین کو آرثر روڈ جیل بھیج دیا گیا تھا 8 اکٹوبر سے آرین کے لیے کانونی لڑائی شروع ہوئے 20 اکٹوبر کو انڈی پی ایس کوٹ نے بیل اپلیکیشن خارج کر دی 21 اکٹوبر کو شارک کی لیگل ٹیم نے ہائی کوٹ میں عرضی دی 28 اکٹوبر کو کوٹ نے آرین خان کو بیل دے دی مگر آرڈر اگلے دن آیا 29 اکٹوبر کو جوہی چاولہ نے بیل بانڈ بھرا 29 اکٹوبر کو سیشن کوٹ نے ریلیز میمو ایشو کیا لیکن رہائی نہیں ہو پائی اور تھر روڈ جیل کے باہر لگا یہ زمانتی بکسہ آج صبح ساڑھے پانچ بجے کھولا گیا تو اس میں آرین خان کو رہا کرنے والا ریلیز آرڈر بھی تھا اسی کے بعد جیل میموال کے مطابق آرین خان کے رہائی کی پرکریہ شروع ہو گئی بیٹے کو لانے کے لیے شاروک صبح آٹھ بجے ہی منت سے نکلے اس رینج روئر کار میں چاروں طرف سے پردے لگائے گئے تھے کیونکہ شاروک کسی بھی صورت میں باہر نہیں دیکھنا چاہتے تھے آرین کے 28 دن قیدیوں کی طرف بھی تھے سوال ہے کیون 28 دنوں میں شاروک نے کیا کیا خان فیملی میں کیا کیا ہوا منت میں کیا کیا ہوا دو اکٹوبر کی رات کرن گوساوی کے فون سے آرین خان کی 12 سیکنڈ والی یہ بات ٹی وی پر خوب چلی سوشل میڈیا پر بھی یہ وارل ہوا یہی سے اس کیس میں سیاست نے گھس پہٹ کی آر اوپ لگائے گئے کہ کرن گوساوی نے شاروک خان سے آرین کی بات کرائی تھی اور ڈیل پیسے کی ہو رہی تھی ان آر اوپوں کو کنفرم کرنے والا ابھی کوئی نہیں ہے 21 اکٹوبر کو بومبے ہائی کورٹ میں سنوائی سے کچھ دیر پہلے شاروک خان اپنے بیٹے آرین سے ملنے آرثر روڈ جیل پہنچے تھے ملاقات ایک ہی آدمی کی ہو سکتی تھی اس لیے شاروک گوھری کے بینہ جیل آئے تھے باپ بیٹے کی بیچ 28 دنوں بعد صرف 15 منٹ کی کنفرم ملاقات ہوئے جیل میں ملاقات کے علاوہ 28 دنوں بعد شاروک کی بس ایک تصویر آئے اس میں وہ اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ کھڑے دکھ رہے تھے یہ وہ دن تھا جب ہائی کورٹ نے آرین خان کو بیل پر رہا کرنے کا آرڈر سنایا تھا بیٹے کو جیل سے بیل دلانے کے لیے شاروک کتنے بیچین تھے اس کا خلاصہ ان کی وکیل مکل روتگی نے کیا ہے شاروک خان told me forget it as a professional case I'm speaking to you like a father begging for you to come back میں کیا جواب دیتا میں وہ کر کے واپس آ گیا تو بھگوار نے چاہا سب ٹیٹاک ہو گیا بیل تو گرووار کو یہ مل گیا تھا لیکن آرین شنیوار کو ہی جیل سے باہر آ پائے اور تھر روڈ جیل سے منت پہنچنے تک شاروک خان قریب سوہ گھنٹے تک ایک ہی گاڑی میں اپنے بیٹے کے ساتھ رہے لیکن باپ اور بیٹے کھل کر منت پہ ہی ملے جو شاروک فیملی کو جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ گھر پہنچ کر شاروک نے آرین کو گلے لگایا شاروک اپنے تینوں بچوں پہ روز گلے لگاتے ہیں لیکن یہ سپیشل موقع ہے اور آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں ڈلی کے ان بارڈرز کا حال جنہیں کسان گیارہ مہینے سے گھیر کر بیٹھے ہیں ابھی ابھی ٹیکری بارڈر سے یہ خبر آئی ہے کہ کسانوں نے آج جو راستہ کھولا تھا اسے بند کر دیا ہے آج ہمارے پانچ ریپورٹرز دن بھر ٹیکری اور گازیپور بارڈر پر رہے انہوں نے بتایا کہ ٹیکری بارڈر پر تو دن بھر ٹو ویلر چلے لیکن گازیپور بارڈر میں راکش ٹیکیت نہیں مان رہے ہیں اب سوال ہے کہ کل کیا ہوگا اس ریپورٹ میں دیکھئے دلی پولیس کی بیریکیٹنگ اور ٹرولر ہٹے لیکن کسان اب بھی سڑک بند رکھنے پر ڈٹے گیارہ مہینے سے دلی کے بارڈرز پر جام سے پریشان لوگوں کو راحت ملنے کی جو امید جگی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی ہے کسان نتاؤں نے صاف کر دیا ہے کہ وہ فلحال دلی کے بارڈر کو خالی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے پھر چاہے وہ ٹیکری بارڈر ہو یا گازیپور بارڈر کسان نتاؤں نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ دلی پولیس بھلے ہی روڈ سے اپنے بولڈر اور بیریکیڈنگ ہٹا دے لیکن کسان اپنے تمبو نہیں ہٹائیں گے دلی پولیس نے کل جب ٹیکری اور گازیپور بارڈر سے بیریکیڈنگ ہٹائی تھی تو لوگوں کو لگا تھا کہ اب کسان بھی تھوڑا پیچھے ہٹیں گے آم جنتاؤں کو ہو رہی پریشانی کو دیکھتے ہوئے سڑک کھولیں گے لیکن یہ ساری امیدیں ایک دن میں ہی ختم ہو گئے کسانوں نے سڑک تو کھولی لیکن صرف ٹو ویلرز کے لیے اور وہ بھی پیکری بارڈر پر کسان نتاؤں نے فیصلہ کیا کہ ٹیکری بارڈر پر ٹو ویلرز اور ایمبولنس کو ہی جانے کی اجازت دی جائے گے اس کے لیے سمیں بھی تیہ کیا گیا ہے صبح سات سے رات آٹھ بجے تک اس روڈ کو ٹو ویلرز کے لیے کھولا جائے گا رات آٹھ بجے سے صبح سات بجے تک روڈ پھر بند کرتی جائے گا آج جس وقت ٹیکری بارڈر پر روڈ کو ٹو ویلرز کے لیے کھولا گیا اس سمیں ہمارے سمداتا کمار سونو بھی وہاں موجود تھے تو بلکل آپ دیکھیں یہ ٹریفک جو ہے دلی پولیس کی طرف سے کھول دیا گیا ہے اور صرف ٹو ویلر اور ایمبولنس کو جانے کی اجازت ہے اور آپ یہاں پر آپ کو مت تصویریں دکھا دوں کہ یہ ٹیکری بارڈر ہے جسے دلی سے ہریانا جانے والی سائیڈ سے ایک طرف سے کھولا گیا ہے اور دونوں طرف کے جو ٹو ویلر واہن ہیں وہ جا سکیں گے ایک طرف سے دوسری طرف لیکن جو آٹو چالکوں کو لے کر سنچے بنا ہوا تھا اس میں کسانوں نے صاف کر دیا ہے کہ آٹو یا فور ویلر کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی صرف ٹو ویلر یا پھر جو پیدل یاتری ہیں وہ ہی ایک طرف سے دوسری طرف جا سکیں گے اور بقاعدہ اس کے لیے بیرگیڈ کر کے کوریڈور بنایا گیا ہے آپ دیکھیں یہ یہاں سے اس وقت ہم زیرو لائن پر ہیں یہ ہریانہ اور دلی کا بورڈر ہے یہاں پر بیرگیڈنگ تھی اور اس بیرگیڈنگ کو ہٹا دیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں جن بیرگیڈز کے سہارے روڈ کو پوری طرح بند کیا گیا تھا انہیں اب اس طرح سے سٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے بیچ سے صرف ٹو ویلر سے نکل سکیں حالانکہ پولیس نے کسان نیتاؤں سے کہا تھا کہ کم سے کم آٹو کے لیے بھی سڑک کھول دی جائے کیونکہ اس علاقے میں سفر کے لیے شیرنگ آٹو کو بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے لیکن کسان نہیں مانے ان کا کہنا ہے کہ اگر فور ویلرز کو منظوری دی جائے گی تو پھر ایکسیڈنٹ کا خطرہ بڑھ جائے گا حالانکہ پولیس اور پرشاسن کی طرف سے اسے لے کر پھر کسان نیتاؤں سے بات کی جائے گی کیونکہ روڈ کو صرف ٹو ویلرز کے لیے کھولے جانے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ ٹیکری بارڈر انڈسٹریال ایریا ہے یہاں تیار مال کو دلی ہوتے ہوئے دوسرے راجیوں میں بھیجا جاتا ہے پھل، سبزی اور دودھ لے کر بھی گاڑیاں ہریانا سے دلی آتی ہیں لیکن ٹیکری بارڈر کو جس طرح بند کیا گیا ہے اسے دیکھتے ہوئے سفر طے کرنے میں ایک گھنٹا لگ جاتا ہے اس سے وقت اور پیسے دونوں کی بربادی ہوتی ہے کتنی پرشانی ہو رہی ہے کتنا سمیں لگتا ہے آپ لوگوں کو گھر جانے میں کم سے کم ڈیٹھ گھنٹا ڈیلے ہو جاتے ہیں روچ کا روچ کا ڈیٹھ گھنٹا امید یہ پوری تھی کہ سب کو راستہ دیا جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا صرف بائیکوں کے لیے اور پیزل جو آنے آنے والے ہیں ان کے لیے راستہ دیا گیا آپ کو امید ہی آج کی بائیکوں کے لیے راستہ دیا گاڑیوں کے میٹروں سے آتے ہم اسی لیے گاڑی میں آئے تھے کہ ہمیں رستہ کھولا ملے گا لیکن وہاں وہی جام اور وہی بند کتنا ٹائم لگتا ہے آپ لوگوں کو ڈیٹھ گھنٹا لیٹ ایکسٹر ڈیٹھ گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا فالتو لگتا ہے اور کچھ اس طریقے کے جام سے لوگوں کو پریشان ہونا پڑ رہا ہے چاہے وہ گاڑیا ہو ہیوی ویکلز ہو پبلک ٹرانسپورٹ ہو سبھی اسی پی وی سی روڈ کے ذریعے دلی سے بھادرگڑ اور روتا کی طرح بھی گاڑیاں جاتی ہیں لیکن کسان نیتا اس بات پر رڑے ہیں کہ وہ اس روڈ کو بڑی گاڑیوں کے لیے نہیں کھولیں گے کسان نیتاؤں کے اس روک کے بعد اب پولیس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا ہے فیلحال پولیس اسی بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کم سے کم ٹو ویلرز والوں کے یہاں سے جانے کے دوران کوئی گڑبڑی نہ ہو کسی طرح کا ویباد نہ ہو لوگ بھی اسی بات سے سنتوشت ہیں کہ گیارہ مہینے بعد روڈ تھوڑی تو کھولے ٹو ویلرز سے چلنے والے لوگ کافی راحت محسوس کر رہے ہیں چونکہ آج روڈ کھولنے کا پہلا دن تھا یہاں سے جانے کی منظوری کن کن کو ہوگی اسے لے کر تھوڑا کنفیوزن تھا اس لیے آج اس روڈ پر زیادہ ٹرافک میں ہی دکھا ہمارے سماداتا جتن شرما نے بھی ٹو ویلرز پر سبار ہو کر کچھ دور تک اس سڑک پر سفر کیا جتن نے بتایا کہ ابھی صرف ایک طرف کی روڈ ہی کھولی ہے یعنی اسی روڈ سے آنا بھی ہوگا اور جانا بھی ہوگا اب آپ کو ہم اسی سڑک پر چل کر دکھا رہے ہیں بائک کے ذریعے ہی کہ کتنا راستہ یہاں پر کھولا گیا ہے آپ یہ پوری سڑک دیکھیں گے دراصل اس پوری سڑک پر سیمنٹڈ بیریکیٹس لگے ہوئے تھے میرے اوپر آپ یہ ٹکری بورڈر کا جو میٹرو سیشن ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں سانیے لوگوں کو یہ راستہ کھولنے سے کافی رہات ملی ہے لیکن سڑک کے دوسرے طرف کی بھی آپ تصویر دیکھیں کہ ابھی بھی یہاں پر جو کنٹینرز ہیں وہ کھڑے کیے گئے ہیں حالانکہ سپریم کورٹ میں یہ ماملہ جو ہے وہ چل رہا تھا جس کے بعد سے لگتار کسانوں دورہ بھی یہ کہا گیا کہ دلی پولیس نے بیریکیٹس لگا کر راستہ روکا ہے لیکن دلی پولیس دورہ اب یہ سبھی بیریکیٹس کو ہٹا دیا گیا ہے اب آپ اگر دلی سے بہادرگڑ کی طرف جاتے ہیں تو اپنی گاڑی اپنی بائک سے اسی راستے سے ہوتے ہوئے آپ بہادرگڑ میں داخل ہو سکتے ہیں لیکن condition صرف اتنی کہ بائک ہی یہاں سے گزرے گی اور جو ambulance ہے وہی یہاں سے گزرے گی لیکن پرساشن اور کسانوں کے بیچ میں جو بادچیت ہوئی اس بادچیت میں سمیں بھی تیہ کیا گیا ہے صبح سات بجے سے رات آٹ بجے تک کا سمیں تیہ کیا گیا ہے جب یہ بارڈر کھلے گا بائک اور ambulance کے لیے رات کو آٹ بجے کے بعد اور صبح سات بجے سے پہلے یہ بارڈر پھر سے بند کر دیا جائے گا پیکری بارڈر پر روڈ تو کم سے کم ٹو ویلرز کے لیے کھول گئے لیکن گازے پور بارڈر پر کسان نیتا اتنی راحت دینے کے موڈ میں بھی نہیں ہے گازے پور بارڈر پر دلی پولس نے اپنی بیریکیٹنگ تو ہٹا دی ہے لیکن کسانوں نے دو لینوں پر اپنی بیریکیٹنگ لگا کر سڑک بند کر رکھی ہے یعنی اگر آپ گازی آباد اور میرٹ کی طرف سے دلی آ رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ نیشنل ہائیوے نمبر نائن آپ کے لیے اب بھی بند ہے تصویروں کے ساتھ میں دکھانا چاہوں گا کہ یہ دلی جانے کا دلی میرٹ ایکسپریسوے کا راستہ ہے یہ دونوں لین پر کسانوں کے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں اور یہ بیریکیٹ جو آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں یہ بیریکیٹ کسانوں کی طرف سے لگائے گئے ہیں دوسری طرف جو سامنے تصویروں میں نظر آ رہا ہے وہ گیٹ کسانوں کی طرف سے لگایا گیا ہے اور ایک کسان یونین کا ہی کارکارت وہاں پہ تینات کیا گیا ہے جو ایمبولینس یا پھر کسان اندولن سے جڑے ہوئے لوگوں کو جانے کے لیے وہ گیٹ کھولا جاتا ہے لیکن عام لوگوں کے لیے یہ گیٹ بند ہے جس کی وجہ سے جو پچھلے گیارہ مہینے سے گازیاباد, نویڈا اور میرٹ کی طرف سے آنے والے لوگوں کو جو دلی جانے کی سمسیہ تھی وہ آج بھی برقرار ہے جب تک دلی پولیس نے اپنی بیریکیٹنگ نہیں اٹائی تھی تب تک راکیش ٹکیت کی دعوا کر رہے تھے کہ روڈ کسانوں کی وجہ سے نہیں پولیس کی وجہ سے بند ہے اگر پولیس راستہ کھولتی ہے تو کسان بھی روڈ کو عام لوگوں کے لیے کھول دیں گے لیکن اب جب کہ دلی پولیس نے اپنی بیریکیٹنگ ہٹا دی ہے تو راکیش ٹکیت اپنے وادے سے پلٹ گئے کل کئی لوگوں نے ٹی وی پر یہ خبر دیکھی کہ پولیس نے بیریکیٹنگ ہٹا دی تو انہوں نے سوچا کہ روڈ کھول گئی ہوگی لیکن آج جب وہ یہاں پہنچے تو دیکھا کہ سڑک تو پہلے ہی کی طرح بلوک ہے ایدھر کھولا ہوا سر اس لیے آیا سر لیکن دلی جانا تھا تو یہاں آکے آپ کو پتہ جلے گی رسطہ بند ہے جی جی کھول جانا چاہیے سر دکت تو ہوتی روٹی جانے میں روز آپ کو پریسانی ہوتی ہے جی روز ہوتی ہے گلت بند ہے کیا کہیں گے کھولنا چاہیے ہمیں پریسانی ہو رہی ہے کتنی پریسانی آپ کو روز ہوتی ہے کتنا لمبا سفر کرتا ہوتا آپ کو کنز کم آج ایک گھنٹے کا روز ٹائم اتنا بیسٹ ہوتا ہے ہاں جی سرائے کھالے گا روز جاتے ہیں ہاں ڈیلی جاتا ہوں روز کتنی پریسانی ہوتی ہے آپ کو پریسانی یہاں سے گھوم کے جانا پڑتا ہے پھر یہاں کھولے کا ڈھیر ہے وہاں ٹریفک جام ہوتا ہے لیکن نیوز پیپر میں دے رہے ہیں کہ یہ کھول گیا ہے دلی پولیس نے ادھر کا بیڑکیٹنگ ہٹا دیا ہے تو یہ کیا یو پی پولیس میں ہے دلی پولیس میں ہے یہ کسانوں کی طرف سے یو پی پولیس کا ہے تو یہ کا بڑے گا یہ ابھی کچھ ٹیئر نہیں کیا گیا ہے آپ کو کتنی پریسانی ہو رہی ہے پریسانی ہے پورا ٹریفک کو ادھر گھوم کے جاتے ہیں کم جو مہادہ گھنٹہ آفیس میں پہنچنے میں ٹائم لگتا ہے دیر لگتا ہے آم لوگوں کی مشکل سمجھی جا سکتی ہے پچھلے سال یہ دلی میرٹ ہائیوے ایکسپریس وے بنا تھا NH9 کو بھی آٹھ لین کا کیا گیا تھا اگر روڈ کھولی ہوتی تو اس روڈ پر گاڑیاں ہوا کی رفتار سے بھاگ رہی ہوتی لیکن اب دلی جانے کے لیے انہیں جس روڈ سے سفر کرنا ہوتا ہے اسے دیکھیں گے تو آپ بھی سوچیں گے کہ یہاں سے سفر کرنا کتنا مصیبت بھرا ہے اور یہ راستہ میں آپ کو بتا دوں یہ کوئی ہائیوے نہیں تھا یہ صرف ایک سرویس روڈ کی طرف تھا جو کی دونوں نہر کے بیچ سے تھا اور خاص کر جو گازیاباد میں لوگ رہتے تھے اندرہ پورم ویشالی وسندرہ کے آس پاس کے لوگ جو نویڈا اور دلی جانا چاہتے تھے وہ اس راستہ کیا استعمال کرتے تھے لیکن اب یہ راستہ ہائیوے بن چکا ہے تمام ٹرکس بس اور جو بھی گاڑیاں آتی ہیں وہ اسی روڈ سے گزرتی ہیں جو لوگ گازیاباد سے دلی جانا چاہتے ہیں ان کو صرف اس اسٹریچ کو کرنے میں ڈیڑھ سے دو ہنٹے کا وقت لگتا ہے وجہ یہ ہے کہ ایک طرف یہ کوڑے کا پہاڑ سامنے یہ پورا راستہ خراب آگے مرگا منڈی اور اس وجہ سے وہاں پہ ٹرافک جام رہتا ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ NH24 کسانوں کی وجہ سے چھوڑنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں اور اس کے بعد اندرہ پورم میں دونوں نہر کے بیچ سے ایک راستے سے آکے گزرتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ گازیپور میں اس اسٹریچ کو کرنے میں ان کو گھنٹوں لگ جاتا ہے تو آپ نے دیکھا لوگوں کو کس طرح ایسی بائی پاس روڈ سے ہو کر سفر کرنا پڑ رہا ہے جو کسی اور مقصد سے بنائی گئی اس روڈ کی نہ تو چھوڑائی اتنی ہے کہ اتنی زیادہ ٹرافک کو ہنڈل کر سکے اور نہ ہی کنڈیشن ایسی ہے کہ بس اور گاڑیاں یہاں سے گھجریں لیکن کسانوں نے جس طرح نیشنل ہائیوے پر اپنے تمبو گاڑ رکھے ہیں اس کے بعد مجبوری میں اسی سڑک پر سفر کرنا پڑ رہا ہے دکت کی بات یہ ہے کہ کسانوں نے دو لین پر نہ سے بیریکیٹنگ لگائی ہے بلکہ پکا منچ بھی بنا دیا ہے یعنی انہوں نے سڑک پر ہی اور سیمنٹ لگا کر پکا نیرمان کر لیا ہے جو مکھے منچ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کسان اکتا مورچہ کا جو مکھے منچ ہے یہاں پر راکیس ٹکیٹ اور تمام جو کسان نیتا ہے یہاں پر بیٹھتے تھے نہ کبھل کسان نیتا بیٹھتے تھے بلکہ بڑی سنکھیا میں جو یہاں پر کسان پہنچتے تھے آندولن کرتے تھے وہ یہاں پر ہوتے تھے اور ابھی کی کیا تصویر ہیں ان تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں پوری طریقے سے کھالی یہ ٹینٹ پڑا ہوا ہے یہ مکھے منچ کی تصویر ہے باقی کے ٹینٹوں کی جو حالات ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن جو مکھے منچ ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دریہ بچھی ہوئی ہے ٹینٹ یہاں پر ہے اب یہاں سے کیسے کوئی گاڑی نکل جائے گی جب تک یہ پوری طریقے سے جو مکھے منچ ہے جو ٹینٹ ہیں جب تک انہیں صاف نہیں کر دیا جاتا سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ اب نہ تو کسان اندولن میں پہلے جیسا جوش رہا نہ پہلے جیسی بھیڑ لیکن کسانوں نے اب بھی اتنی ہی جگہ گھیر کر رکھی ہے جتنی نوامبر سے لے کر فروری تک کے مہینے میں گھیر رکھی تھی تب تو بھیڑ بہت رہتی تھی اب یہاں سنناٹا پس رہا ہے تمبو ہو یا پھر شیلٹر ہاؤس کسانوں کے لیے بنے منچوں یا پھر کھانا بنانے کے لیے لنگر کچھ جگہوں پر اککہ دککہ لوگ دیکھتے ہیں باقی جگہ سنسان پڑی ہے لیکن پھر بھی کسان روڈ کھالی کرنے کو تیار نہیں ہے کسانوں نے بڑا علاقہ گھیر رکھا ہے اس لیے ہمارے سماناتا ابھے پارا شہر کار میں بیٹھ کر اس روڈ سے گدھرے آپ بھی ان کی ریپورٹ دیکھیں گے تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ آندولن کی جگہ پر بھیڑ کم ہے اور اب یہ روڈ کو بلوک رکھنا کسان نیتاؤں کی زد کا ماملہ بن گیا ہے اب پولیس نے بیریگیٹ سٹا دیئے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جب تک یہ جو کھالی ٹینٹ ہے جو یہ منچ بنے ہوئے ہیں جب تک یہ نہیں ہٹائے جاتے تب تک یہاں پر گاڑیوں کا آوا گون کیسے شروع ہوگا یہی ایک سوال ہے جو ان تصویروں میں صاف طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینٹ اور جو اپنے رہنے کے لیے یہاں پر جو شیلٹر جو یہاں پر شیلٹر ڈالے ہوئے ہیں کسانوں کی طرف سے بے شک یہاں پر کسان اب گنتی کے موجود ہیں لیکن جب تک ان ٹینٹوں کو یہاں سے نہیں ہٹائے جاتا تب تک یہاں سے گاڑیوں کا راستہ جو ہے وہ یہاں پر ٹرافک کے لیے اس راستے کو نہیں کھولا جا سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر گاڑیاں ابھی آنا جانا شروع نہیں ہوئی ہیں کسان اپنی مانگو کو لے کر آندولن کرے یہ ان کا حق ہے آندولن کا سوروپ کیسا ہو دھرنے پر کہاں بیٹھا جائے کب تک بیٹھا جائے یہ تیہ کرنا بھی ان کا عدیقار ہے لیکن اس کے ساتھ انہیں اس بات کبھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے آندولن سے دوسروں کے ادھکاروں کا حنند نہ ہو لیکن پچھلے گیارہ مہینے سے جس طرح کسان نیتہ ڈلی کے بارڈرز کو بند کر کے بیٹھے ہیں اس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کو جتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس پر بھی کسان نیتہوں کو گھور کرنا چاہیے پولیس نے تو اپنی دہری کے لبیہ کا لونگ مارچ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسے روکنے کے لئے پولیس نے ٹیر گیس کے گولے بھی چھوڑے ہیں گولیاں بھی چلائے مارچ کے دوران ہوئی ہنسا میں آٹھ لوگوں کی موت ہو چکی ہے لیکن لبیہ کے پردرشنکاری رک نہیں رہے پاکستان میں حالات وصفوٹک ہیں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے پوری رپورٹ دیکھئے سڑک پر ہزاروں کی بھیڑ ہے کولیاں چل رہی ہیں آنسو گیس کے گولے برس رہے ہیں بھیڑ پھر بھی نہیں رک رہی تحریکے لبیہ نے اسلام آباد پر چڑھائی کر دی ہے یہ سب دیکھ کر عمران سرکار خوف میں ہے نیازی کو میڈ ان پاکستان نئے تالیبان سے ڈر لگ رہا ہے بھائی درنا دیا جا رہا ہے اور یہ دیکھے فائرنگ ہو رہی ہے بغنادی کے پولیس والے فائرنگ کر لیں کانگو نہیں لگی آپ کو ساکیب مات بہا اللہ ساکیب 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 دنیا سے کمائی کے لیے پاکستان نے یہی فارمولا بنایا ہے بیٹ تالیبان بناو پھر اس سے لڑنے کے نام پر سبھی دیشوں سے چندہ وصولو پاکستان سے آئی تصویریں دیکھیں نئے تالیبان کی وجہ سے وہاں کی سڑکیں جنگ کا میدان بن گئی ہیں کوئی بھی اسے دیکھ کر افغانستان کی تصویر سمجھ لے گا اب پوری وجہ سمجھ پاکستان پہلے کسی بھی آتنگ کی سنگتھن کو بڑا بناتا ہے تاکی دوسرے دیشوں تک ٹیرر گروپ کا نام اور در دونوں پہنچ جائے اور ایسا کرنے کے لیے پاکستان خود کو بھی نقصان پہنچانے سے پیچھے نہیں پاکستان میں آتنکیوں کو سیٹل کرنے کا دھندہ چل رہا ہے کابول میں افغان تالیبان کی سرکار بنے اب وہ گھڑ تالیبان بن گیا دونیا کے لیے پاکستان نیا تالیبان لے کھر آیا ہے جس کے ٹارگٹ پر لاہور کراچی کے بعد اسلام آباد ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان انہیں روکنے کے لیے ابھی سے ہی پیسے مانگنا شروع کر دے تالیبان مارچ مارچ شروع کیا ہے سرکار کو فول کانفیڈنس ہے کہ وہ ان کو روک نہیں پائے گے پہلے سڑکوں پر کنٹینر لگائے گئے پھر سڑکیں بھی کھوٹ دی گئیں تاکہ لبائک کی گاڑیا وہاں سے نہیں نکل سکیں یہ دیکھیں یہ خندق کھوٹی تھی پورے روڈ کو توڑ دیا تھا اور اس روڈ کو تاریخ لبائک والوں نے پار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ نئے تالیبان کا ڈر اتنا ہے کہ امران کے ہوم منسٹر خود ان سے پردرشن ختم کرنے کی ریکویسٹ کر رہے ہیں لیکن تحریک لبائک بینہ روک ٹوک کے بڑھا چلا رہا ہے امران کا ڈبل سٹینڈر دیکھئے ایک تالیبان کے لیے وہ دنیا بھر میں سفارش کرتے ہیں لیکن نئے تالیبان ساکھ دن کے لیے پنجاب کی حکومت کو اختیار دینے کے علاوہ انٹی ٹرررس ایک نائنٹین نائنٹین فائیو کا بھی ساکھ دن کے لیے پنجاب حکومت کو اختیار دیتا ہوں سمری میں نے دیج دیا کیابنٹ کی منظوری کے لیے اور یہ میں نوٹیفکیشن جاری کر رہا ہوں لیکن ابھی بھی میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ واپس چلے جائیں مسجد رحمت اللہ عالمین میں ابھی بھی کچھ در پہلے ستائیس کلاشن کف بردار جو ہیں وہ سادو کی میں جو ہے وہ اس تحریک میں شامل رہے ہیں واضح پولیسی ڈیسیزن لیا گیا ہے اور وہ دیسیزن یہی ہے کہ یہ جو اب کاردم تحریک لباک ہے اس کو ملٹنٹ پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا اور اس تحریک کو ہم انشاءاللہ جس طرح سے باقی ٹرریسٹ ارگنیزیشن کا خاتمہ ہوا ہے آپ دیکھیں گے کہ ان کا بھی آگے معاملہ جو ہے ان کو اسی طریقے سے لوگ ان کے سپورٹ میں نارے لگاتے ہیں اور ان کا بھاشن سننے کے لیے سیکڑوں ہزاروں لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں پاکستانیوں کا دعویٰ ہے کہ جنرل باجوا کی فوج نے تحریک لب بیک کو تیار کر کے فل سپورٹ دیا اور اب امران کے خلاف لانچ کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لب بیک کا ٹرائل رن ہو رہا ہے اگر انہوں نے اس بار اپنا کام صحیح طریقے سے کر دیا تو آگے انہیں اور بڑے موقع دیے جائیں گے